افغانستان افغان تالیوان اور امریکہ کے درمیان مذاقرات اچانک منسوخ کر دی گئے پاکستان کے اندر اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی کشیدگی جاری ہے بیشتر بڑے بڑے رنماں گریفتار ہو چکے ہیں اور باقیوں کو گریفتار کیا جا رہا ہے میڈیا پر پابندیتی اور مزید پابندیتی بڑھانے کے لیے آپ اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ٹریبیونیلز بنائے جا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم عموماً بات کرتے ہیں اپنے ان علاقوں کی جن کی آوازیں بہت کم لوگوں تک پہنچتی ہیں جن واقعات کا میں نے ذکر کیا اس کو بہت سارے لوگ آگے بڑھاتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جو کہ اتنا بدقسمت ہے کہ جہاں کے لوگ اگر مارے جائیں تو وہ شہید کبھی نہیں ہوتے وہ مرتے ہی ہیں چاہے وہ پچاس ہزار لوگ ہو ان کی لیے ہمیشہ سے مرے ہوئے کا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں میں بات کر رہا ہوں خیبر پختون خواہ کی میں خصوصاً اس طرف جائیں گے اور ان پہ بات کریں گے کیونکہ اس وقت بھی وہاں کی صورتحال کوئی اوسل اوزان نہیں ہے وہاں پہ اس وقت بھی وزرستان کی جو صورتحال ہے وہ تشریش ناک ہے آپ یقین ہیں جانتے ہیں کہ وہاں کے دو ایمین ایز جو تقریباً چار ساڑھے چار مہینے سے جیل میں وہ ابھی تک جیلے گو کی ان کی زمانت ہو چکی ہے لیکن ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا ہم بات کریں گے ان تمام موضوعات پہ میرے ساتھ آج سٹوڈیوز میں انتہائی دو موذب ہمارے پیارے دوست جو کسی تعرف کے محتاج نہیں جن کو یقیناً میری طرح آپ بھی سننا چاہتے ہیں اور آپ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا میں پیار کرتا ہوں طائرہ اسلام گورا صاحب اور انیس فاروقی صاحب خوش حمدید میرے پروگرام میں تینکیو تینکیو سب انیس صاحب جیسے میں نے اپنی تمہید میں کہا باتیں تو اتنی زیادہ ہیں اور اس وقت دنیا کی جو صورتحالے آس پاس جو حالات رنما ہو رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے لیکن اپنے طرف تھوڑا سا جاتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا وزرستان کا حصوصا گو کہ تمام پتنخواہ میں ایسے حالات ہیں جیسے بلوچستان میں اب تو کراچی کے بھی وہی صورتحالے جو کہ وہاں پہ ہیں جو ظلمیں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن چونکہ وزرستان میں یہ تازہ تازہ واقعات ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں 25 مئی کو وہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی جس میں بگناہ افراد مارے کہتے ہیں اور اس میں الٹھا الزام پھر یہ دو ایم این ایس ان پہ ڈالا گیا علی وزیر پہ اور محسن داول پہ وہ گرفتار ہو گئے اور ان کو پروڈکشن آدھر ان کی جاری نہیں ہو رہی تھی ان کی زمانتیں نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ ہوا ہے جس میں کہ دو لوگ مارے گئے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا وہ اپنے کیتوں میں پانی دے رہے تھے انہوں نے فائر کیے پھر وہاں سے بھی فائر ہوئی اور جس میں ایک کی شاید یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی فوجی بھی مارا گیا ہم پختون یہ ہمیشہ ہمیں ایک شکوہ رہتا ہے گلہ رہتا ہے کہ جو نان پشتونے وہ ہمارے لئے آواز نہیں اٹھاتے آپ دونوں نان پشتونے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جو ان کی انٹیلیکشل لوگ ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی سوچتے ہیں جتنا آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا اپنے بارے میں جتنے کنسرنز ہیں آپ کے اتنے وہ لوگوں کے بھی ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کے آپ کا کیا سوچ رکھتے ہیں ہمارے بارے میں پختونوں کے بارے میں میں تو اس کو ایسے ہیومن کرائیسس دیکھتا ہوں اور میں نے اپنے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں جب سے یہ پی ٹی ایم کی مومنٹ آئی ہے ایسے نون پشتون اس مسئلے کو سمجھا اور اس کے بعد ان کو موقع دیا ہم نے ناصف علی وزیر کو محسن داور کو منظور پشتین کو گلالہ اسماعیل کو سنہ اجاز کو عبداللہ ننگیال کو ان سب کو ائر ٹائم دیا کیونکہ ان کی زبان پہ پابندی ہے بولنے پہ پابندی ہے ان کو سانس لینے پہ پابندی ہے تو ایسے نون پشتون میں اس کو ایسے ہیمن کرائسس سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کی سٹیٹ جو ہے وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے ایک آئی واش کے طور پہ کہ دنیا کے کسی اور جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے یا نہیں ہو رہا ہمارے اپنے بیک یارڈ جو ہونے بلکل پاک صاف ہے بڑا آمان ہے سکون ہے پیار محبت شانتی ہے ایسا تو نہیں اب تو ہم نے اس کو دکھایا جب ہم اس کو دکھاتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا بیک لیش آتا ہے ہمیں بھی اس کی صعوبتیں پرداشت کرنی پڑتی ہیں لیکن جو نون پشتون کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ظلم اس خطے میں ہوا ہے اس کا ہم نے ٹین پرسنٹ بھی ابھی دنیا کو نہیں دکھایا ہے یہ اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے آگے اس کو میڈیا پر لانے کی ضرورت ہے ان معاملات کو دکھانے کی ضرورت ہے جس طرح کی کارپیٹ بامبنگ ہوئی ہے جس طرح کے گھر مصمار کیے گئے ہیں اور جو لوگ آئی ڈی پیز کے نام پہ گھر چھوڑ کے گئے ان کے گھروں کو لوٹا گیا جس طرح سے کہ ہر گھر سے میرا ہی سمان نکل رہا ہے تو یہ ایک ظلم کی داستان ہے بڑی لمبی داستان ہے اس کے نتائج بڑے خطرناک ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں اور میں اپنی طرف سے پوری سپورٹ حاضر ہے ہماری میں تو ایزے ٹی وی آپ کو معلوم ہے کام کر رہا ہوں اس پر طیر صاحب جیسے انیس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے یہ کندہ ہمیشہ یوز ہوتا رہا ہے یہ کبھی جہاد کے لیے یوز ہوتا ہے کبھی پھر اس ہی انہی کو دہشتگرد کرا دیا جاتا ہے انہی کے سروں پر ساری سب کچھ ہو رہا ہے یہی میں سوال آپ سے بھی کروں گا ایسے تھے نان پشتون کے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جتنا ان کو پروموٹ کر رہے اور پروموٹ کرنی کوش کر رہے ہیں لیکن مسائل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ 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 کہاں سے آ رہے ہیں یہ ان کی بدکسمتی کیوں ہیں ان کی خطے کی وجہ سے لوکیشن کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اسوال دیکھئے ایک پنجابی ہونے کے ناتے اور جس طرح ایک مہاجر ہونے کے ناتے انیس بھائی نے بات کی ہم دونوں بطور جنرلس میڈیا انکرز کے طور پر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پختونوں کے جو مسائل ہیں اور جو ان کے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں ایک اویرنیس ورلڈ وائٹ کریئٹ کریں مگر یہ تو ہے ہماری ذاتی کوشش اب میں فرنکلی آتا ہوں پوری پنجابی قومیت کے رویے کی طرف ٹھیک ہے آپ نے شروع میں بات کی کہ جو انٹیلیکشلز ہیں وہ تو ساتھ دے رہے ہیں صورتحال کو سمجھ رہے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انٹیلیکشلز کی یہاں پر دیفنیشن کیا ہے کیونکہ پاکستان کے جو میڈیا آٹلیٹس ہیں اس پہ جو انکر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر پنجاب سے ان کا تعلق ہے آپ ان کے ٹیلیویزن اٹھا لیں دیکھ لیں ان کے کالنز پڑھ لیں تو آپ کو بہت کم لوگ ہیں جو اس اویرنیس کو جان رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے اور پھر اس کو آگے پھلا رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سسٹم وہاں کا خراب ہے یہ کہا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ایسا ہونے نہیں دیتی تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں پری ڈامیننٹلی مائنڈ سیٹ ہے پنجابی ایب تو بی آنیسٹ ایک تو میں اس پری ڈامیننٹ مائنڈ سیٹ کو دیکھتا ہوں جو پنجابی ہے ویسے تو پاکتون بھی کافی ہیں آرمی میں مگر جو پری ڈامیننٹ مائنڈ سیٹ ہے پاکستان آرمی کا وہ جو میک اپ ہے وہ پنجابی ہے اس کے علاوہ جو پنجابی میڈیا کی بات کی میں نے یعنی پنجابی لوگ جو میڈیا میں ہیں مین سٹیم پاکستانی میڈیا میں ہیں اور پنجابی عوام جو ہے بدقسمتی سے میں نے اپنے بچپن سے دیکھا اور اب بی سال سے کینیڈا میں ہوں مگر یہاں پر بھی ہم رہتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے انٹاچ ہیں تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیڈیو ٹائپ ہے آپ نے بات کی کہ ابھی پھر مارے گئے ہر دوسرے تیسے دن خبر آتی ہے اور ان کو کوئی نام بھی نہیں اچھا والا دیتا بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر جو تاریخ راہوں میں بیچہرے مارے گئے ہیں میرے پشتون بہن بائیں ان میں اکثریت کو دہشتگردی کہا گیا یہ ایک دکھ کی بات ہے ٹھیک تو میں تو کھل کے یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات ارز کروں گا کہ بدقسمتی سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہی پیچھے ہے نا علی وزیر کے اور موسن داور کے بغیر پروڈکشن آرڈر کے حراست کے معاملے میں بی بی سی کی آج کی یہ خبر آتی ہے جنہیں بتایا جاتا ہے کہ ان پر ٹارچر بھی ہوتا ہے دو ایمینیز ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے چار مہینے سے کسی کا ان سے رابطہ نہیں ہے یہ خان سے وہ اریپور ٹھیک ہے نہیں ڈسٹنس آپ دیکھیں ٹھیک ہے نہیں اچھا کسی کا رابطہ نہیں ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں تو اگر دو ایمینیز کے ساتھ صرف اختلاف رائی کی بنا پر زہرہ ذرین پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سلوک کرتی ہے میں ماضی کی بات نہیں کر رہا کل پرسوں ترسوں کی بات نہیں کر رہا میں تو آج کی سر بات کر رہا تو پھر ان دو ایمینیز کو معمولی لوگ نہیں ہیں میمبر نیشنل اسمبلی ہیں ٹھیک ہے نہیں میمبر نیشنل اسمبلی ہیں اور ان کو گرفتار کرنے سے پہلے جس طرح پاکستان کے فوجی جرنیل نے ایک پریس کانفرنس میں ان کے لیے زبان استعمال کیا تو پھر میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ وہ پنجابی لہجے میں اردو بولنے والا جو ایک جرنیل ہے جو اس کی وارننگ کے کچھ فوراں ہی عرصے بعد دو پشتون ایمین میں جیل میں جاتے ہیں اور کسی کو دنیا میں پتا نہیں چلتا نواز شریبی جیل میں ہیں آصف علی زرداری بھی جیل میں ہیں مگر ایسی صورتحالت ان کے ساتھ نہیں ہے نا تو پھر میں اگر پنجابیوں کی طرف سے ایک یہ وقالت کروں کہ نہیں ہم بڑا اچھا سوچتے ہیں پشتونوں کے بارے میں مگر یہ جو ریالٹی ہے گراؤنڈ ریالٹی وہ تو میری اپنی بات کو ڈسکریڈٹ کر دے گی نا یہ تو ریسنٹ واقع ہے نا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں کوئی شدید غرابی ہے میں پنجابی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں جو پاورفل مائنڈ سیٹ ہے پاورفل مرادی ہے جو ایلیٹ کا ہے اچھا انہوں نے بات کی بدقسمتی کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ علی وزیر ممبر نیشنل اسمبلی اس کے اپنے گھر کے دو درجن افراد مارے گئے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ایک وہ بچا ہے اپنی ماں کا بیٹا اور اس کے علاوہ عالمزد محسود کراچی کا ایک لڑکا پشتون جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا کہ کتنے لا پتا ہیں کتنے مارے گئے وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ نہیں تھا اور جتنے لوگ جو ہیں اس میں مائنز میں اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں پھر گلالہ اسماعیل جو کہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہے جو کہ صرف یہ ڈیٹا جمع کر کے اقوام متحدہ یا دیگر انجیوز کو بتاتی تھی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ کوئی ایکٹیو پولیٹیکل گراؤنڈ کی لیڈرشپ تو نہیں تھے تو ان کو جب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ بدقسمتی ہو رہی ہے تو پھر مجھے وہ اس لیفٹرین جنرل کی بات یاد آتی ہے کہ اس لائن سے کو جب کراس کرو گے then we will take action اور پھر کہتے ہیں کہ times is up اور اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دی جاتا ہے اور پھر اب خبر آتی ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے میں آپ سے کہتا ہوں اگر ان پر تشدد ہوا ہے تو میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے دیکھا انیس صاحب میرے جو سوال تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جیسے طائر صاحب نے کہا کہ دوسری سائیڈ کی تو آواز آپ کو آ جاتی ہے آپ کو وہ بھی ہمارے لیے ظلم جس پہ بھی ہوتا ہے چاہے وہ پنجابی ہے سندھی ہے بلوچی ہے پختونے تو ظلم جس پہ بھی ہوتا ہے اس کے خلاف ہم اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کی آواز جس طرح دبائی گئی اب جیسے طائر صاحب نے کہا کہ اس سے کو پتہ ہی نہیں چلا اب ڈی اے خان سے آپ نے ان کو عریپور لے آئے آپ وہ ڈسٹنس دیکھیں ان کی چھوٹے چھوٹے بچے ان کی جو وائفز ہیں وہ وہاں سے ان کا آنا وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ وہاں سے تعلق ہیں میں جان سکتا ہوں کہ ڈی اے خان سے عریپور آنا کتنا مشکل کام ہے ان پہ گزرتی ہوگی ایک تو یہ صورتیال ہے دوسرے یہ کہ وہ آوازیں جس طرح انہوں نے دبائی ہے جو جنرل صاحب نے جب بات کی پھر اس کے بعد پی ٹی ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا ایون سوشل میڈیا سے ان کی چیزیں اٹھائی گئی جی وہاں پہ بھی ان کے ایکاؤنٹس بند کر دیئے گئے ٹی وی پہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے آج کل ایم کیو ایم کے بانی نہیں ان کا بانی آگے نام نہیں ہے اب اگر ایک ملک اس تک آ جائے کہ وہ ایک نام اس پہ نہیں لے سکتی ایک میڈیا اس ساتھ تک آ جائے کہ وہ نام نہیں لے سکتے جب بھی وہ خبر دیتے ہیں ایم کیو ایم کے بانی آگے الطافہ زین کا نام وہ نہیں لے تھے اسی طرح ان پہ بھی یہی تھی کہ کوئی بھی منظیر کا نام نہیں لے گا ان کے انٹریوز ہوئے ہوئے انٹریوز ٹی وی سے نکالے گئے تو یہ جو پختون گھلا کرتے ہیں جیسے پھر میں نے کہا کہ وہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی تقریبکاری ہوتی ہے تو کہیں پانچ لوگ ہلاک ہو گئے دس لوگ ہلاک ہو گئے کبھی بھی ان کے لئے شہید کا لفظ بھی یوز نہیں ہوتا تو یہ جو ساری چیزیں اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے انٹیلیکچول آپ نے بات صحیح کہی ہے وہاں کے جو انٹیلیکچول ہیں بدکسمتی سے ان کی اپنی ایک سوچ ہے وہ باقیدہ اس لائن کو ٹھو کر رہے ہیں جو کہ ان کو پیچھے سے دی جاتی ہے تو وہ اب ان کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے لئے میرے خیال میں لائن کو یہ ٹھو کر رہے ہیں اصل میں جب منظور پشتین کوئی کا کوئی نیگٹیو چہرہ دکھانا ہوتا ہے تو سارے چینل ایک ساتھ سیم ٹائم پر دکھا رہے ہوتے ہیں جب الطاف حسین کو میٹرو پولیس میں کوئی جانا ہوتا ہے کسی کام کے لئے تو اس وقت ان کا نام سے پابندی ہٹ جاتا ہے پھر بانی نہیں ہوتا پھر ہوتا ہے الطاف حسین کو جانا پڑا تو یعنی کہ ایک طرح کی جو یہ نیگٹیو کیمپین چلائی جا رہی ہے سرپرستی میں آئی ایس پی آر کے یہ وہ ایک ڈیویجن ہے جو کہ اب پاکستان میں بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ آپ ادھر تم ادھر ہم اور یہ وہی بنگلہ دیش بن رہا ہے یہ وہی انیس سو اکتر کی تاریخ دھو رہی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس نہج تک پہنچائے جا رہا ہے ان کو پش کر دیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے نا تم اپنا راستہ خود ہی اختیار کر لو مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سی وطن سے محبت ہے فوج کی یا ان جنرلوں کی کون سا پیار ہے پاکستان سے کہ وہ پاکستان کے اپنی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الگ ہو آپ کا جو ہے نیگٹیو تو ہم تصویر دکھائیں گے پوزیٹیو نہیں دکھائیں گے مجھے دکھائیں کہ یہ ایک نوجوان منظور پشتین نے کیا جرم کر دیا ہے چلیں الطاف حسین صاحب تو ایک بہت سیزنڈ پولیٹیشن ہے چالیس سال کے ان کی سیاست ہے ان کے ساتھ مقدمے ہیں ان کے اپنے ایک ہسٹری ہے منظور پشتین تو ابھی ایک آواز لے کے آئے تھا رائٹ ٹو لیو کی مجھے جینے کا حق چاہیے اس نے ابھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آئین سے یہ حق چاہیے انہیں کہا مجھے رائٹ ٹو لیو تو دو پہلے اور جب وہ قافلہ لے کے نکلے تھے گورہ صاحب جب وہ قافلہ لے کے نکلے تھے تو اس سکت راستے میں ان کو پتا چلا کہ یہ ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے تو ساری جگہوں کی کہانی ہے اور لوگ ملتے گئے اور لوگ قافلہ پڑتا گیا لیکن سر پھر میں بات کو اسی بات سے جوڑوں گا جو آپ کا بنیادی پرسیپشن والا سوال ہے کہ آفٹر آل جس طرح ان ایم این ایس کے ساتھ سلوک ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے پی ٹی ایم کے ساتھ جس طرح سلوک ہو رہا ہے جس طرح اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے جس طرح ان کو پورٹریٹ نیگٹیو طریقے سے کیا جاتا ہے تو پھر پشتونوں میں ایک احساس اور تقویت پکڑے گا نا کہ بھئی یہ جو ایلیٹ پنجابی ہے یہ ایسا نہیں ہونے دے رہا ٹھیک ہے بلکل مطلب یہ اچھا اور یہ ریالیٹی بھی ہے کیونکہ ان کے ڈامینیشن ہیں ٹھیک ہے ریالیٹی بھی ہے ریالیٹی بھی یہی ہے کہ جب وہ جرنیل آکے پنجابی کے لہجے میں اردو اور انگریزی بولتا ہے تو وہ تو ساپ پتا چلتا ہے کہ کیا مائنسیٹ ہے ٹھیک ہے اگر وہ جرنیل اس طرح کی لینگویج نواز شریف کے لیے تو نہیں کبھی بڑھتی ہے اس نے یہ ایک سوچنے والی بات ہے ہوئی میں یہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں حالی کہ مخالف وہ ان کے بھی ہیں ٹھیک ہے مخالف ہیں مگر لینگویج ان کے لیے نہیں بڑھتا رہے وہ کبھی نواز شریف کے لیے کبھی مسٹر غفور نے یہ کہا ہے کہ enough is enough ٹھیک ہے نہیں وہ تو نام بھی نہیں لیتے پیچھے تھے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہوں گے لیکن نئی ایک سوال پھر یہ جنم دیتا ہے سب کے ذہنوں میں کہ واقعی یہ بدقسمتی سے ethnicity کا مسئلہ وہاں پہ بنا ہوا ہے اور یہ elite خود بنا رہی ہے خود بنا رہی ہے دیکھیں طایر صاحب وہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں عام لوگوں کا جو perception ہے اور عام لوگوں کے جو sentiments ہیں وہ totally different ہے آپ عام پختون سے پوچھے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے absolutely جب آپ بات کرتے ہیں جب ہم کبھی discussion میں آتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے میرے بچوں کو جہادی بنایا آگے سے مجھے جواب کہا دیتے ہیں نہیں تو اگر وہ چھوٹا بچہ تھا تو باپ تو بڑا تھا اچھا اس کا background ہی دیکھتے کہ کس طرح انہوں نے exploit کیا ہے کن حالات سے جبر کے کن حالات سے کن حالات سے گزر کے انہوں نے کیا ہے پھر آپ نے ان کو تو education میں یہ جو ہمارے tribal area ہے ان بیچاروں کو تو آپ نے پاکستان بننے کے بعد سے آج تک education سے دور رکھا ہے اور اسی لئے رکھا ہے کہ آپ کے بغیر تنخواہ کے فوجی تھے آپ کے لئے لڑ رہے تھے آپ کے لئے سب کچھ کر رہے تھے آپ نے انہی کا کندہ use کیا ہے آپ سب کچھ دیکھیں ہماری جتنی بھی smuggling ہوتی تھی ان راستے سے ہوتی تھی آپ پوچھیں کہ یہ کون کرتے تھے وہ استعمال کیا جاتا تھا جتنی بھی kidnappingز ہوتی تھی جتنی بھی افغانستان سے یہ smuggling ہوتی تھی وہ کون سے ٹرکوں میں ہوتی تھی یہ جو اسلحے کی منڈی بنائی جاتی تھی اور یہ جو heroin کی smuggling ہوئے جو کہ internationally آپ کے magazine کے title پہ لیکن ایک اچھی بات ہو گئی نا پشتون کو ایک چیز کا حساس ہو گیا ہے کہ مجھے بہت استعمال کر لی اب نہ میں کسی کاروبار میں trade میں تمہارے activity میں جاؤں گا نہ میں شہید ہونے کے لیے جاؤں گا اب جنت بھی اگر حور بھی کمانی ہے تو اب انہی کو جانے تھا اور دوسری بات یہ ہے جو آج آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ یقین کریں یہ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا ان کے لیے ان کا کندہ بھی use کر رہے تھے اور وہ مر بھی رہے تھے وہ بیچارے سفر بھی ہو رہے تھے اور بدنام بھی ہوئی تھے پہلے آپ نے ان کو جہادی بنایا پھر انہی کو دشتگر آپ نے قرار دیا آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا عثمان صاحب آپ تو بیسے host ہیں لیکن اگر میں ہی آپ سے ایک سوال کرنے اگر آپ اجازت دیں وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فوج میں بڑی تعداد میں پشتون بڑے اچھے اچھی پوزنوں پر موجود ہیں آج ان کا sentiment کیا ہے آپ نے خود ہی ایک بات کی طائر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک mindset جو ہے یہ جو جنگ جاری ہے یہ between وہی ہے اور نارٹس والی ایک ریاض سے بھی جنگ ہے جن کے پاس ہے وہ ان کے لیے سب کچھ سب اچھا ہے ان کے لیے جو عام پشتون ہے وہ فوجی ہے یا وہ ان کے اپنے interest ہیں وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا نہیں ہے بلکہ وہ criticize کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم نہ ہوتے تو یہ ملک نہ ہوتا ملک نہ ہوتا تو آپ نہ ہوتے ان کے اپنے جو فارمول ہے جو پرانا عام آدمی جس طرح سوچتا ہے آپ یقین کریں میں اس بار جب میں چند مہینے پہلے گئے ہوں اور میں نے ان پروفیسوروں سے سنائے جو کہ کبھی بھی اس قسم کی اس پہ بات ان سٹورنٹ سے جب میں نے سنائے اور جو ینگسٹر جو بات کر رہے ہیں تو یہ وہی awareness ہے جو کہ ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی اندر اندر ایک لاوہ پک رہا تھا اب وہ باہر نکل آیا اب اسلام آباد تک نکل آیا اور میرے خیال میں یہ وہی ایک جو contribution ہے ان لوگوں کی یہ جو first time آر بی پبلک سکول کا جب واقعہ ہوا ہے جب انہوں نے یہ شروع کیے فضل خان educate جو ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہے یہ جو نعرہ لگتا ہے یہ پہلی بار انہوں نے وہاں پہ لگایا اور فوج کے چاونی کے اندر لگایا یہ جو دہشت بڑھ دی ہے اس کے پیچھے بڑھ دی ہے اور انہوں نے آج تک وہ چیز accept نہیں کیے آج تک ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے آپ تیکی کے جائے میں یہ بتایا جائے کہ میں نے اپنے بچے اگر آرمی پبلک سکول میں بھیجے تھے تو میں نے ان کو education کے لیے بھیجا تھا میں نے ان کو قربانی کے لیے نہیں بھیجا تھا میں نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ ان کو slaughter کریں تو مجھے بتائے کہ یہ negligence کتنی ہے میں جب آتا ہوں as a parent کے تو آپ مجھے بچے سے ملنے نہیں دیتے ہو ایک لمبہ procedure ہے آپ کا میں نہیں ملتا میں principal سے نہیں مل سکتا میں teacher سے نہیں مل سکتا تو ایک اتنی بڑے لوگ کیسے آگئے اتنے اسلے کے ساتھ وہ سکول پہ چڑھیں انہوں نے چڑھائی کی چن چن کے بچوں کو مارے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہے مجھے اس کا جواب چاہیئے تو کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے پھر بڑی مشکل کے بعد انہوں نے آئی کورٹ سے ایک کمیشن بنوایا جسٹین آئی واش روز جو ہے کہتے ہیں آج جو ہے اس کی کوئی شواہد ہو گئے اور آج کوئی witness آ گیا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وہی ہیں جن کے پاس ہے لیکن majority وہ نہیں ہیں majority وہ لوگ ہیں جن کو آپ سمجھ آ گئی ہے اور آج آپ لوگ بھی اگر بات کر رہے ہیں جو پہلے یہ آوازیں نہیں تھی تو میں اس کے ان کے آواز جو ہیں وہ بھی پہنچے نہیں پہنچ رہی ہے دوسری بات ہم نے عائشہ گولہ لیکی کی جو کہ آ گئی ہے آپ جانتے ہیں ان پہ چے مقدمات ان پہ قائم تھے ان کے والد صاحب ریٹائر پروفیسر ہے ان کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ ایک گھریلو خاتون ہے جس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے یہ انیز بھائی ملک چھوڑنا آسان کام نہیں ہے یہ کیونکہ چھوڑ تو ہم نے بھی ہے لیکن ہم واپس جا سکتے ہیں کسی وقت بھی ہم ایک گھنٹے کے نوٹس پہ جاز میں بیٹھ کے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کیا ہوگا کہ تائر صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ کے ساتھ کیا ہوگا لیکن کم از کم ایک آپشن ہے آپ ان بیچاروں کے ساتھ تو آپشن ختم ہو گیا ہے اب دوبارہ وہ جان نہیں سکیں گے تو یہ ڈیسیجن آسان کام نہیں ہے یہ جب جنرل مشرف نے ایک بار کہا تھا کہ یہ لوگ اپنی اس قسم کے وہ لگا کے اور پھر باہر چلے جاتے ہیں اسائلم کیلئے وہ تو خود اسائلم کیلئے بیٹھے ہوئے وہ تو خود مشرف کی اس بات کا جواب کلالہی نے اپنے انٹرویو میں آج نیو یارک ٹائم کو دی ہے اس نے کہا کہ جب میں وہاں سے نکل رہی تھی تو میں نے اس ریت کو اس مٹی کو دیکھا اس کو چھوہ اور اس کو میں نے کہا کہ اب شاید میں یہاں دوبارہ نہ آ پاؤں یہ نہیں کہ میں آنا نہیں چاہتی لیکن اب شاید میں یہاں دوبارہ نہ آ پاؤں اور میں نے ون ویٹ ٹکٹ ہی اپنا جو ہے وہ اسائلم کے لئے امریکہ کا تھا کیونکہ اس کے بعد وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے اس ملک میں جا کے کیونکہ وہ سج کی بات کرتے ہیں وہ حق کی بات کرتے ہیں ان کو نہیں جیئی آتی ہے کیونکہ دیکھیں جو ایک منجن ہے نا ایک چورن بیچ رہی ہے یہ آئی ایس پی آر کے ذریعے اور آرمی ایک چورن بیچ رہی ہے کہ پاکستان اسلام کا خلہ ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے اور کشمیر جو ہے نا وہ ہماری شہرہ کے ہم اس کو حاصل کریں گے اور یہ سب کا سب اس کے ریورس ہوا ہے نہ کشمیر ان کے پاس آیا نہ پاکستان اسلام کا خلہ ہے اور نہ انڈیا ان کا دشمن ہے انڈیا کسی کا دشمن نہیں ہے انڈیا نے آج تک کسی پر حملہ نہیں کیا تاریخ گواہ ہے نا ہزاروں سال کی ان کی ایک وہ اتحاس ہے تو اتنا جھوٹ بیچا جاتا ہے کہ جب سچ بولنے والے مدان میں آتے ہیں تو ان کو غددار بنا دیا جاتا ہے اور یہی ایک آئرینی ہے ایک علمیہ ہے پاکستان کا جس کی وجہ سے آج وہ اس موڑ پر کھڑے ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں تباہ کر رہے ہیں پاکستان is going to be disintegrated ٹکڑے 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 ہونے کے لیے وہ خود بھیج رہے ہیں یہ اصل میں دیکھیں بڑی بدقسمت یہ ہے جیسے ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ملک ہے ایک حقیقت ہے اس میں مختلف لوگ رہتے ہیں قومیتے رہتے ہیں وہ ایک سٹرگل میں ہیں اور وہ سٹرگل ان کی یہی ہے کہ ان کو ان کے رائٹس ملے within the framework of the constitution and within those borders لیکن جو لوگ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ اس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں وہ میرے خیال میں ان کو یا تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا ان کا ایجنڈہ ہے چانے نہ چانے ایک کا معاملہ نہیں ہے وہ پھر وہی بات میں آپ کی بنیادی بات سے بات جوٹتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جیسے گلال علیہ آ گئی ہے کیا ایک perception ہے وہاں پہ کہ یہ درتی کی بیٹی اس درتی میں نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے چونکہ بہت outspoken ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں مشرا گہار صاحب انہوں نے کئیسی میٹنگ میں دوستوں کو بتایا اور اوپن بتایا کوئی سیکرٹ بات نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے آرمی کے کوئی جرنیلوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے خلاف بولتی ہیں تو آپ پھر نہ رہیں اس درتی میں تو انہوں نے کہا کہ یہ درتی تو ہمارے اباویداد کی ہزاروں سالوں سے ہے آپ نکل جائیں ٹھیک ہے تو پھر یہ یہ وہ perception سے میں یہ باتیں دونوں جھوڑا ہوں کہ کیوں نہیں سوچے گا پشتون کہ بھئی ہم نے اس confederation کے ساتھ اور آج جو سب سے بڑی جو قومیت ہے وہ چھائی ہوئی آپ نے بات کی انیس میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے پشتون جو ہیں وہ بھی فوج کے آلہ و دو پہ ہیں میں آپ نام لیے بغیر ایک میرے واقفکار پشتون ایک بڑے عہدے پر رہے کہیں امریکہ میں میری ملاقات ہوئی لیفٹین جنرل پہ ریٹائر ہوئے وہ چال اپرانی بات ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آفٹر آل آپ لوگ بہت فرنڈ پہ نہیں آتے انہوں نے کہا آپ لوگ آ دیں نہیں دیتے مجھے انہیں پجامی جن کے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی عزت کے ساتھ نوکری مکمل کرتے ہیں جب نوکری میں ہوتے ہیں تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں لیکن یہ احساس ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو جیسے کوئی بہت کام آپ نے دیکھا کوئی سپوکس پرسن آرمی کا پشتون بیٹھا ہوا ہو یا چیف دامی سٹاف عیوب خان کے بعد کوئی آپ کوئی مجھے یاد آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ ایک احساس ایون پشتون جرنیلوں ٹاپ کے فوجیوں کو بھی جو پہ ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی ان کے ہاں رہتا تھا کہ بھئی آفٹر آل جب اتنی بڑی ایلیٹ کا یہ حال ہے جب اتنی بڑی ایلیٹ کو ہم مس پلیس کرتے ہیں تو ساری جو ایک عام پشتون ہے اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا دیکھیں وہ یہی ہے نا کہ جو آپ بتا رہے ہیں ان کا بھی وہاں پہ فیملی ہے ان کے بھی بچے ہیں ایک پورا نیٹ سیٹ اپ انگی ایک لائف ہے سیٹ اپ ایک لائف ہے تو سینٹیمنٹس تو ان کے بھی یہی ہیں جو کہ آپ کے لیکن اس کا یہ ہے کہ جس پوزیشن پہ کام کرتے ہیں جس پہ وہ دوسری ڈسکشن کی طرح ہم سے لے جائیں گے ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس میں میڈیا کا بہت امپورٹن رول ہے کیونکہ آواز تب آپ کو پہنچتی ہے جیسے ہم آج بیٹھ کے بڑے کلے نہ کوئی سنسرشپ ہے نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات کرے نہ کرے نہ کوئی وٹسپ آ رہا ہے ٹھیک ہے نہ کوئی وٹسپ آ رہا ہے نہ کوئی ہاں تو کوئی سیلیکٹڈ بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم جرنل ایک ہو کر رہے ہیں اور اپنی جو ہماری سوچ ہے وہ ازادانہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت جو پاکستان میں میڈیا کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ لوگ تھے جو کہ بولتے تھے ان کو چینلوں سے نکال دیا گیا ہے ان بیچاروں نے اپنی اپنی یہ ٹیوٹر پہ کوئی کر رہا ہے یا یوٹیوب پہ اپنے چھوٹے چھوٹے وہ کول دیا ہیں بیشمار نجم سیٹی صاحب کیوں نجم سیٹی صاحب آسمہ شیرازی کو دیکھیں جو تھریٹس ملتی ہیں ان کو جس طریقے سے وہ اپنی بات کر جاتے ہیں لیکن ایزا ہول جو ہے وہ آرمی کیا پورا ہولڈ ہے اس پہ اور کوئی بات باقید ان کو رات کو وہ آ جاتی ہیں ان کو ڈائریکشن آ جاتی ہیں کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے اس پہ نہیں کرنی ہے آپ کبھی اس فیلڈ سے بڑا پرانا تعلق ہے ہم بھی تقریب ان تیس چالیس سال ہو گئے اس سے وہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے اس میں اس زمانے میں کہ یہ ٹھیک ہے یہ وقتی طور پر انہوں نے کر لی ہے انہوں نے پی ٹی ایم کو دبا دیا انہوں نے امکی ایم کو دبا دیا پلوجستان سے خبر نہیں آ رہی یہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی لیکن کیا خیال ہے کہ یہ سسٹین کرس پائیں گے دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اتنی خوفناک جکڑ بندی اتنی خوفناک جکڑ بندی نہیں تھی تب بھی کام اچھا نہیں تھا یہ جس نہج پہ اب پہنچے ہیں میڈیا کو کرپ کرنے میں دبانے میں پاکستان کی صورتحال میں تو یہ بظاہر کامیاب ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہوں گے چونکہ ایک ڈکٹرٹوریل شیٹ ہے مگر ان کی یہ کامیابی ریاست کی نکامی کی صورت میں دنیا دیکھے گی وہ اندر سے جو چیزیں وہ ابھی بھی دیکھ رہی ہے دیکھیں نا کسی بھی معاشرے میں آپ میڈیا کو آج کے زمانے میں اکیچویں صدی میں فور ایور والی صورتحال میں آپ بلیک آؤٹ کر دیں تو وہ آپ کی ریاست کہاں کھڑی ہو گئی دنیا میں کیا مو دکھائے گی ابھی شاہ محمود قریشی کچھ مہینہ دیر مہینہ پہلے انگلنڈ میں کوئی میڈیا کی بات کر رہے وہاں پہ ہمارے کنیڈین جنرلسپ نے ہی کھڑے ہو کے جس طرح کہا ان کو کہ شیم آن یو ٹھیک ہے نا جی اور وہ بات پورے دنیا نے دیکھی مگر پنجابی ایک ایکسپریشن ہے کہ عزت آنی جانی شاہ بندے نو ٹیٹ ہونا چاہیے تو وہ یہی انفرچنیڈلی انہوں نے رویہ فوریور اپنایا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں دنیا کیا کہتی ہے بھرے مگر دیکھئے یہ جو بات ان کی کامیابی کی کامیابی تو باکستان میں یہ حاصل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں وقت ہی کہ آپ سمجھتے مطلب نہیں میڈیا کو دبانے میں جب تک جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ قابض ہے پاکستان کے ہر معاملے میں تو یہ کر لیں گے لیکن اس سے ان کا اپنا دیش جس کی یہ رکھوالی کی بات کرتے ہیں وہ بچائرہ جو ہے جی وہ دنیا میں پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے چونکہ دنیا میں جب ان کو فنڈنگ ملنی ہے یہ بھی دیکھنا ہے فریڈم آف ایکسپیشن کا انڈیکس بھی اس میں ہوتا ہے بلکل لینڈرز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کتنی سیول آزادیاں ہیں آزادیاں ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ ساری چیزیں ان کو نہیں سمجھا رہی کہ ایک طرف سے اپنی طرف سے جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ پوری ریاست کی نقامی میں یہ بدل رہی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کبھی ان کو دھیان آئے گا کبھی یہ بدلیں گے بدلیں گے پتہ نہیں انیس صاحب آج سمجھتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس سسٹم کے ساتھ مجھے یہ بدلتے ہیں نظر نہیں آرہے انیس صاحب میں آپ کی اپنی بات یاد رکھیں میں اس کے ساتھ ہوا سائٹ کرنا آپ کیا سمجھتے دیکھیں اس بات پہ تو ابھی جب طائر صاحب نے بات کی اس بات پہ تو سارے متفق ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو آلات ہیں جتنے بھی لوگ پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں اور ان آلات کو جانتے ہیں جیسے ہماری جنرریشن ہے ہم تو چالیس پہ تالیس سال سے تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے میرے خیال میں موجود وقت میں دا ورس ٹیور جو سیچویشن ہے باقی چیزوں میں بھی لیکن میڈیا خصوصا اس کی پہلی بات تو یہ کہ آپ جس کو ورس سمجھ رہے ہیں یہ ابھی ورس نہیں ہے ابھی جو آنے والے دن ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ورس نے جس طرح کے آرڈرز انڈیریکلی ایشو کر دیے گئے ہیں آپ کے پی کے کا آرڈینس آپ کے سامنے ہیں میڈیا کی جو فیٹرنٹی ہے وہاں سے جو ہمیں میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک پابندیاں دیکھی نہیں تھی جو بانے والے دنوں میں ہونے والی ہیں آجا ورس آپ نے کہا کہ بدلیں گے نہیں بدلیں گے اس لیے کہ جب یہ جائیں گے یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی جب یہ جائیں گے ایف ایٹی ایف کے پاس جب یہ جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس تو یہ سوال اٹھے گا اور یہ اب پریشر بنے گا دنیا کا کہ یہ جو جنرلسٹ اسوسیشنز ہیں جنرلسٹ ویڈاوٹ بورڈرز ہیں اس طرح کے بے تہاشا آوازیں ہیں جو ان کو کہیں گے کہ یہ آپ نے میڈیا گیگنگ کی بھی ہے آپ نے لوگوں کی آواز دبائی بھی ہے بنیادی انسانی حقوق فریڈم آف ایکسپریشن ہم کینیڈا میں رہتے ہیں نا چارٹر آف فریڈم آف رائٹس ہیں نا ہم بول سکتے ہیں میں اپنا ایکسپریس کر سکتا ہوں میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں اور دنیا بھی اسی پہ چلتی ہے دنیا انہی اصولوں پہ چلتی ہے دنیا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کونسی مذہب کی ریاست ہیں یا آپ کے پاس کیا منجن ہے they only care کہ کیا آپ بنیادی fundamental human rights جس میں کہ سب سے بڑا ایکسپریشن کا ہے وہ آپ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں کہ کب تک نہیں دیں گے کب تک نہیں دیں گے ان کو تو دینا پڑے گا ان کا تو باپ بھی دے گا کیونکہ جب یہ جائیں گے عمران خان جائیں یونیٹیڈ نیشن جائیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہزاروں پاکستانی انہی کے ملکے پشتون بلوچ مہاجر سندھی کھڑے ہوکے عمران خان کے موں میں بولیں گے کہ اب بات کرو تم کے کس موں سے تم بات یہاں پر آئے ہو لیکن آپ سمجھتے انٹرنیشنل ہی کوئی ایسا رییکشن کیونکہ میں جتنا بھی میں جانتا ہوں کوئی اتنا سٹرانگ رییکشن ابھی تک نہیں آئے نہیں اسے وہ آئے گا نہیں میں پھر اپنی بات پر کہا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ رات و رات نہیں بدلے گا یہ ابھی تک اپنی اسی پرانی پالیسی پر وہ عمل پہ رہا ہے کہ آئی واش کر دیں گے آئی واش کر دیں گے ٹھیک ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی دنیا کہہ رہی ہے نجم سیٹھی صاحب انٹرویو دے رہے ہیں عثمان صاحب انیس فاروکی تاہر گورا باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں who care یہ ان کا مائنڈ چاہی ہے میں باہر کے رییکشن کی بات کر رہا جو باہر کے دنیا ہے باہر کے دنیا کا رییکشن بہت اوپن تو نہیں ہے مگر رییکشن بڑا واضح ہے کہ بھئی آپ کے ہاں جو تنظیمیں ہیں جنرلزم سے وابستہ وہ ان کو کہہ رہی ہیں باہر باہر کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہاں بہت بلیگ سرکمسطانسز ہیں اب باہر سے جتنا چاہے رییکشن آئے یہ نہیں سنے گی ہاں گورنمنٹوں کا رییکشن شاید اس طرح نہیں آئے گا کیونکہ human rights violation ہے یہ تو سوریٹی ہے گورنمنٹیں شاید باہر کی دنیا کی اب وہ جو جیسے وہ جنرلسٹ وہ جو without borders اس طرح کی جو وہ اس طرح کے اب وہ گورنمنٹوں نے باہر کی دنیا نے کہا بھئی آپ کے آئین جی ہم نے اسی لیے سپورٹ کرتے ہیں آپ یہ بات کیا کرو اچھا وہ کر دیتے ہیں کہیں نہ کی آرٹیکل بھی چھپ جاتے ہیں مگر یہ خود سے چینج ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ ستر سال کا کمبخت جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ مگر اندازہ نہیں ہو رہا جس ملک کی رکھوالی کی اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے جس طریقے سے یہ رکھوالی کر رہے ہیں پبندیوں کے ساتھ اس سے رکھوالی نہیں ہوگی اس سے ہم ایک دن بہ دن فیلڈ سٹیٹ کے طور پر آتے رہیں گے آپ دیکھیں کچھ آج سے بیس تیس سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی پرسیکوشن کی مائنورٹیز کی میڈیا کی پبندیاں لگائیں تو حکومتیں باہر کی بولا کرتی اب شاید وہ ٹرینڈ چینج ہو کیا ہے اب انہوں نے حوالے کر دیا اپنی انجیوز کے کہ بھئی آپ بول لیا کریں ٹھیک ہے پھر یہ ویسٹن کنٹریز کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں ریجنل انٹرسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ جیسے یہ فیٹف کے پاس جائیں گے فیننشل ایکشن ٹاسک پورس آج بھی بھی ان سے ملے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ تو فیننشل ڈسکرپنسیز اور انڈسکرپنسیز پر بات کرتے ہیں مگر یہ بھی بیچ میں ہوتا ہے کہی پر یو اینو کی جب یہ ہیومن رائٹس کانسلز پر جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ بات ہوتی ہے تو صورتحال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے یہ یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جو باتیں کر رہے ہیں پبندیاں لگا رہے ہیں اسے ملک کو بڑا فائدہ ہوگا مجھے یہاں پر اپنے دوست اجاز کامر راجہ کا ایک شیر یاد آ رہا ہے ان کا ایک شیر ہے کہ لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہی رہنے دیا جانے لگا ہے اب آپ میں دنیا کی انجیوز ہم بولتے رہیں یہ کہتے ہیں بولتے رو مسئلہ وہی کے وہی رہے دیکھیں اس کا نقصان کہا ہوا اس کا نقصان ہوا جب یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں پاکستان نے بڑے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے انڈیا نے وہی ان کو کاؤنٹر کر دیا انہوں نے پیش کر دیا کہ آپ کہیں یہاں ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہاں ان کی زبان بند ہو گئی وہ کچھ کہہ نہیں سکے سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جتنا شور مچالے بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ بندہ بڑا ڈھیٹ ہے اس نے صدرنا نہیں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں بہت دیسے میں سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں گا اور یہ میں سوال بہت سارے لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا سر کہ اتنی بڑی فوج اور اس میں سارے کے سارے ڈفر ہوں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو کوئی تو ایسا شخص پیچھے بیٹھ کے کبھی سوچتا ہوگا تنہائی میں کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا ہم اس کو یہ جو غلط ہمارے کرپ جرنیل ہیں یہ ہماری جو یہ آئی ایس پی آ رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے غلط کر رہے ہیں اس کو آئے صحیح کرتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے میرے خیال میں کم ڈھیڑ بندہ ہوگا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جرنر مشرف کے دور میں جب یہ چیزیں اتنی بڑھ گئی تھی تو پیچھے سے بڑا پریشر تھا ایک وقت تھا کہ بہت بڑا پریشر آیا تھا اس پر کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہماری فوجی جب ان کے لیے باقیدر نوٹیفکیشن تھی کہ جب آپ لوگ گاؤں جاؤں چھٹیوں میں جاؤں تو آپ نے بال بڑے کرنے ہیں آپ نے یہ فوجی کرنے ہیں یونی فارم میں نہیں جانا تو یہ وقت وہاں پہ پہنچ چکا تھا آ چکا ہے ٹھیک ہے نا آ چکا ہے اور یہی اب لوگ سوچتے ہیں اور یقیناً وہ اندر سے بھی سوچتے ہوں گے پھر آگئے آپ نے مواجرین کو پہ ڈنہ مارنے شروع کر دیئے ان کو بھی پھر سندھیوں کے ساتھ جو جو کچھ کیا آپ کو یاد ہو گئے مارڈی کی مومنٹس میں ان کو کھڑا کر کے وہ مارا جاتا تھا جتنے کوڑے جتنے ان کو اچھا اس کے بعد ایک پنجاب رہتا تھا اس کو بھی آپ نے جس طریقے سے چھیڑا ہے اور پنجاب سے جب سپریم کورٹ کے اندر سے جو نعرے لگتے ہیں لاہور جیسے شیئر سے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے نعرے لگیں گے تو میرے خیال میں پیچھے جو آپ کہہ رہے ہیں یقیناً ایسے لوگ بیٹے ہوں گے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے طیب میں تھوڑا سا ذرا ایک اس پہ بات کرتے ہیں اچھکل یہ جو ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ان کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو کہ بغیر چونچرا کے وہ یہ سر پپٹ ملا ہے پہلی بار ان کو میرے خیال میں پہلے بھی وہی انہی کے اس پہ آتے رہیں لیکن اس بار جس طرح ملا ہے اب اس کے اگینسٹ لوگوں کو یہ جان گئے ہیں کہ یہ پوری پلین کیا تھی یا کس طرح کیا ہے جس طرح آرمی اور فوجی اور میڈیا اور جو ایکسٹریمسٹیں ان کا جو گڑوہ ہے میرے شریف کے اگینسٹ جس طرح اس کو اٹھائے گیا پھر اس طرح لائے گیا اب دوبارہ ایک مومنٹ بن رہی ہے اور مولانا فضر امان صاحب ڈیٹرمنٹ ہے کہ میں نے کرنا ہے ضرور اکٹوبر میں میں نے نکلنا ہے نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ وہ بھی انہوں نے بھی تقریباً کل کے ہوکی ہے پیپلز پارٹی تھوڑی سی اف ان برس سے وہ کر رہی ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہیں یا کوئی یہ مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ میرے خیال میں پہلی بار اس قسم کی کوئی چیز کر رہے ہیں جو کہ آپ سمجھ دیں کہ انڈیپنڈنٹی کر رہے ہیں یا پھر وہی آپ والی بات کے پیچھے کوئی بیٹا ہوا ہے اس قسم کا دیکھئے بلکل بڑی اہم بات ہی آپ نے کی پہلی صرف میں ایک جملہ اپنی طرف سے اضافہ کروں گا عمران خان پرائم منسٹر یہ نہ صرف آرمی کے بہترین پپٹ ہیں اسے اندہ پپٹ آج تک ملے نہیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ یہ ایڈیالوجیکلی بھی ان کے ساتھ ایک ہی پیچ پہ ہیں یعنی یہ ایڈیالوجیکل لیول پر بھی پپٹ ہیں بہترین سوچتا نہیں ہے مطلب وہی وہی جو ان کا اسٹائل ہے وہی ہے دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہ شخص ایز ای پرسن بھی شدید انارکسسٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ خود پسندی کا شکار ہے اس لیے ان کی جوڑی بڑی خوب چلتے ہیں اب جو آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات کی مولانا فضل الرحمن صاحب خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اچھے ساتھی رہے وہ خود بھی انہوں نے پچھل دونوں تقریب میں کہا کہ ہم جنہ جنسیوں کو جانتے تھے وہ ایسی نہیں تھی بڑا مانی خیز جملہ کا تو جو آپ اور انیس بھائی کہہ رہے ہیں یقینی طور پر یہ بات اب ڈاکومنٹس بنتی جا رہی ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سارے گروہ ہیں یہ جو گروہ ہے باجوا عمران جوڑی جو ہے یہ ایک گروہ ہے یہ بھی بڑے پلاننگ سے پاور میں آیا اب یہ پھر ایکسٹینشن بھی لے لی ہاں میاں نواز شریف کوئی معمولی لوگ تو نہیں یا مولانا فضل الرحمن کوئی اتھرے لا وارس لوگ تو نہیں ہیں میں یوں کہوں گا ان کے پیچھے بھی لوگ ہیں تو ان کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ گروہ ہیں یہ اطلاعات بڑی کنفرم آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور لگتا ہے کہ یہ فریکشن بڑے گی آنے والے وہی جو آنیس آنے والے دنوں میں بڑے گی فریکشن اور جب یہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ نواز شریف آصف زرداری کھڑے ہوتے ہیں اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ بھی فرنٹ فیسز ہوں گے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سٹرانگ ہیں تو اس ساری صورتحال میں آنے والے دنوں میں وہاں پر ایک سخت قسم کی کلیشز بہونے والے میں دیکھتا ہوں اور میرے خال میں پیپلز پارٹی بھی جائن کر لے گی کسی سٹیج پر جائن کرے گی بلکہ اگر خرشی شاہ کی گرفتاری کو دکھا جائے تو وہ بھی ایک انڈیکیشن دیتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی آلائن کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مولانا فضل الرمان کو نا نہ کرے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے دیکھیں میرے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا کہ فوج کیا جا رہی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ شیخ رشید جیسے لوگ کیا بیان دے رہے ہیں چودری فواد جیسے لوگ کیا بیان دے رہے ہیں اگر وہ حلکہ سا بھی عمران خان کے خلاف جانا شروع ہو گئے ہیں اس طرف مخالف چل رہی ہے تو لگ یہی رہے کہ عمران خان کو ریپلیس کیونکہ ہے تو ڈیلیور نہیں کر سکا میں اگر ایک جنرل لوں تو میں دیکھوں گا کہ میرے رنگروٹ نے ڈیلیور کیا کیا اس نے ڈیلیوری نہیں کیا تو ہی اس کمپلیٹلی فیڈ تو اس کو امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے ریپلیس کر کے ایک نیا رنگروٹ کوئی اور طریقہ نیا رنگروٹ لے جائے گا لیکن افسوسناک بات یہ کہ مولانا فضل الرحمن کی ایک ہسٹری ہے وہ ابھی جو دھرنے کی یا لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں وہ آخر منٹ میں یو ٹن بھی لے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے ان کی لیکن دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس میں پیوز پارٹی نواز شریف یا اور کوئی جماعت ہو جس میں مولانا فضل بھی شامل ہیں اور آرمی اور ان کے درمیان عوام یہ پیسے میں ہیں آپ دیکھیں کسی بڑی جماعت نے آج تک منظور پشتین کے لیے بات نہیں کی کسی بڑی جماعت نے آج تک ایم کیوم پہ ہونے والے مظالم پہ بات نہیں کی پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی زبان بندی ہوتی تو کہتے ہیں ہمیں بھی بات کرنی چاہیے تھے جب بلطاف حسین پہ پابندی لگی تھی تو یہ ان کا خصور ہے سیاسی ایلیٹ کا سیاسی اشرافیہ بدماشیہ کا کہ انہوں نے صحیح معنوں میں اپنی جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا میرے خیال میں اب ان کو سمجھ آ رہی ہے بہت ساری چیزیں شاید آ رہی ہے مجھے نہیں ابھی بھی یقین یہ محسن داوڑ اور اس کے لیے کافی وہ کرتے رہے ہیں اس حملے میں پیبلز پارٹی نہیں کیا پیبلز پارٹی کرتی رہی ہے کافی سارا آنیس فاروقی صاحب طیرح اسلام گورہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ گفتگو تو ہماری اتنی ہے کہ یہ ختم اور ہمیں کام اپنا اتنا ہے کہ وہ جتنے ہوئے ہم بولیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں بھی آپ کو زحمت دیں گے ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں ان حالات پہ بات کریں جو کہ اس وقت بدکسپتی سے ہمارے ملک کا سامنا آئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پہ بات کریں اور جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ بھی ان پہ سوچیں ضرور کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے ضرور دیجئے گا میں آپ سے ایک ترخواست کروں گا کہ آپ کا ہماری رائے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ متفق ہو آپ کو پورا پورا حق ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں لیکن ہماری کوشش یہ ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ نفرت نہ کریں نفرت ایک بیماری ہے جو لا علاج میں سمجھتا ہوں کہ مرض ہے تو نفرت سے نہیں پیار سے ہمیں ایک دوسری کے بات سنیں ایک دوسرے کے بات ایک دوسرے کو پہنچائیں اور اس پہ آگے پڑے اور اس کے لیے کوئی سلیوشن بتائیں یا کوئی سلیوشن کی طرف ہم جائیں آپ کا بہت بوشور کیا ہمارے ساتھ رہنے کا